اسلام علیکم ویلکم ڈو مائی چینل آج آپ کے لئے میں لے کر آئی ہوں بڑا پیارا سا فروگ سٹائل ہم کٹنگ کریں گے شرڈ کے کپڑے سے فوق اس کی ڈیزائنگ آپ کو میں نے دکھائی تھی لیکن اس کی کٹنگ اور سٹوچنگ جو ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ پینل والا کپڑا ہے اس طرح سے اس کی نیک امبرویڈر ہے اور سائرز جو ہیں اس کی ساری یہ بلوک پرنٹنگ ہے ٹھیک ہے جی اس کو میں نے یوں ڈبل کیا ڈبل کرنے کے بعد اس کی جتنی بھی لیندھ آپ نے رکھنی ہے نا آپ نے پہلے وہ لیندھ لے لینی ہے مکمل اس کو مکمل لیندھ میں اس کو آپ نے کٹنگ کر لینا ہے جتنا بھی فولڈنگ کا کپڑا رکھنا ہے جتنا بھی اوپر سے سٹوچنگ کا رکھنا ہے رکھنے کے بعد اب ہم نے اس کی یہ جو چڑائی ہے ظاہری بات ہے ہمارا یہ پینل کے ساتھ جو باڈر آ رہا ہے یہ باڈر لائن ہم نے کٹ نہیں کرنی ہے ہم نے اسی کے ساتھ ہی ڈیزائننگ کو منیج کرنا ہے تو اس لیے میں اس کی لمبائی لوں گی کہ اگر ہم نے باڈی والا فروک ہو تو اس کی لمبائی کہاں تک ہوتی ہے تو یہ ہم نے سب سے پہلے چیز جو ہے یہ لازمی آپ نے دیکھتی ہے کہ آپ کس سائز میں بنا رہے ہیں اگر فروک سٹائل میں جب ہم نے بنانا ہے تو ظاہری بات ہے وہ باڈی جو ہوتی ہے وہ جتنی پرفیکٹ آپ لوگ کٹ کریں گے نا اتنی اچھی یہ ٹین ایجر لڑکیوں کے لیے ہے یہ تقریباً چودہ پندرہ سال کی بچی کا فروک ہے تو اس کی میں آپ کو لیند بتا دیتی ہوں کتنی ہے مکمل فروک کی جو لمبائی ہے نا جو میں رکھ رہی ہوں وہ تھرٹی ایٹھ ہے اٹھتیس انچ ہے اور اس کا جو باڈی کا ساب رکھ رہی ہوں نا ابھی میں نے بالکل اوپر سے کوئی مارجن نہیں چھوڑا اس کو اسی طرح سے میں سولہ انچ پر نشان لگا لوں گی سولہ انچ پر میں نے لمبائی کا نشان لگا لیا ہے اس طرح سے اب اس سولہ انچ سے مکمل اس کپڑے کو اس طرح سے رکھیں ہم نشان لگا کر مکمل کپڑے کو یوں کٹنگ کر دیں گے سولہ انچ پر میں نے مکمل لائن کھینچ لی ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس سائیڈ پر بھی ہلکا سا دوسری سائیڈ پر بھی ہلکا سا کٹ لگا لیں گے کیونکہ ہم نے کٹنگ جو ہے وہ تو کٹھی کرنی ہے لیکن ہلکا سا نشان لگا لیں یا کٹ لگا لیں تو ایک طرح سے چلیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب ہم نے یہ کرنا ہے یہاں سے صرف ایک سلائی کا مارجن چھوڑ کے اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے یہاں تک یہاں تک ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے دونوں پیسز کی اب یہ جو ہم نے نشان لگایا ہے اس نشان کے ساتھ ہم نے یہ دونوں پیس جو ہیں یہ لیدہ کر دینا ہے بلکل جہاں ہم نے نشان لگایا ہے کپڑے کو بلکل سیدھا کر کے ٹیڑا نہ ہو جائے تو ہم نے اس کی کٹنگ کر دینا ہے اس طرح سے اس پیس کو بھی ہم نے علیہ دا کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے مکمل کٹنگ کر لیا اور یہ پیس ہمارا علیہ دا سے آ گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ ہو گئی ہماری فرنٹ کی کٹنگ اب یہاں ہم نے ڈال لیں پلیٹ ٹھیک ہے چوننڈ ڈال لیں پلیٹ ڈال لیں یہ تو اب آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو کیا پسان دے دونوں ہی چیزیں جو ہیں نا یہ پرفیکٹ ہوتی ہیں اچھی لگتی ہیں اور ہم نے اس کو پلیٹس اتنا ڈالنا ہے جتنا ہماری کمر کی باڈی جتنی بھی کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے جی اتنے پلیٹس ہم نے ڈالنا ہے اس پہ یہ کچھ اس شکل میں آ جائے گا جب ہم نے اس کی سائٹ کی کٹنگ کر دی ہیں تو یہ اس طرح سے دکھے گا اب ہم پہلے اس کی بیک کی کٹنگ کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی بیک کا کپڑا بھی کچھ اسی طرح سے ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کا دامن تھا اور یہ اوپر سے سادھا کپڑا ہے تو میں یہاں سے سولہ انچ کی لمبائی میں پہلے اس کی جس طرح سے ہم نے سولہ انچ کی فرنٹ پر باڈی رکھی یعنی سولہ انچ کی باڈی جو ہے ہم مکمل اتار لیں گے اس طرح سے میں نے اسی کپڑے میں سے سولہ انچ کپڑا علیہ دا کر دیا ہے اور باقی یہ بارڈر والا حصہ میرا جو ہے وہ نیچے والا رہ گیا اب اس کپڑے سے مجھے جتنی چڑائی میں بھی باڈی رکھنی ہے میں نے بیک کی پہلے باڈی کی کٹنگ کر لینی ہے اس کی چڑائی میں رکھوں گی انیس انچ جو ہے مجھے تیار چاہیے ہے تو میں ٹونٹی وان انچ لوں گی تاکہ اس میں جو سائیڈ کی سلائی آئیں گی اس کا بھی ہم نے مارجن رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد کپڑے کو ڈبل کروں گی اس طرح سے اور اس کے اوپر تیرے کا کندے کا مکمل ہم نشان لگا لیں گے اس طرح سے یہ نشان لگا لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب میں کٹنگ کر دوں گی ٹھیک ہے جی یہ کٹنگ ہو گئی ہے اب یہ ہمارے پاس ایک باڈی کا جو ہے نا یہ پینل دیار ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے یہ جو نیچے والا دامن اتارا تھا اس کو ہم پلیٹس ڈالیں گے یہاں سارے پلیٹس ڈال کے جس طرح باڈی والا فروک ہوتا ہے نا یہ بیک سائیڈ ہم نے اس کی اس طرح سے بنائی ہے اب جب ہم فرنٹ کے اوپر پیس چھوڑیں گے تو ہمارے پاس یہ چڑائی جو ہے یہ موجود ہوگی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ پینل ہے اب ہمارے پاس یہ مکمل ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سائیڈ کے اوپر ٹھیک ہے یہ کتنا ڈالنا ہے پیس یہ دیکھیں یہ کتنی اس کو پلیٹس ڈال لیں ہیں یہاں تک ہمارا یہ والا باڈی کا پورا آجائے یہ ہمارے پاس اب مکمل جو ہے نا یہ اس طرح سے آپ کو پتہ چلے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جتنا ایکسٹر ہے نا اس کو ہم نے اتنے پلیٹس ڈال لیں ہیں کہ ہمارا یہ جو باڈی والا سائز آنا بیک والا اس کے برابر میں یہ آجائے اس طرح سے اس طرح سے دونوں سائٹ پر آپ نے پلیٹس ڈال لیں ہیں پلیٹس ڈال لیں کے بعد آپ نے جو بیک کی باڈی کا یہ جو نیچے والا حصہ ہے نا یہ دیکھیں یہ اوپر سے کندے ہیں اور یہ اس کی کمر ہے اس کو ہم نے ناپنا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ بالکل برابر ہو گیا ہے اب ہم نے یہ جتنا پورشن یہ رہ گیا نا اس میں ہم نے کپڑا ڈالنا ہے یہ والا وہی فیبرک ہے جو ہم نے یہاں سے کٹنگ کر کے نکالا تھا اسی کو ہم دوبارہ سے اس میں ڈال لیں گے اس کو اسی طرح سے میں ڈبل کروں گے اس طرح سے اور پھر یہ جو ہم نے کپڑا نکالا ہے یہاں جہاں ہم نے سلائی لگائی ہے اس کے اوپر تک یہ والا کپڑا آنا چاہیے کیونکہ سلائی لگنی ہے دوبارہ سے تو ہم نے سلائی کا مارجن بھی چھوڑنا ہے یہاں سے بھی اس کے اوپر اور یہاں سے بھی اس کے اوپر پھر ہم نے پتا چلے گا کہ ہم نے اس کی کتنی چڑھائی اتارنی ہے تھوڑی اسی میں ایکسٹر ہی اتار لوں گی تاکہ جب ہم کندے کی کٹنگ کریں گے تو وہ کلیر ہو جائے گا کم نہیں اتارنی ہے یہ دو پیس کٹنگ کر لی ہے اب ہم ان پیسز کو یہاں لگائیں گے پہلے پہلے ایک لگائیں گے اس کے بعد ہم کندے کی کٹنگ کریں گے بتاتی ہوں آپ نے بہت ایزی طریقے سے بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں سے ایک ہوتا ہے طریقہ اس کا یوں اس طرح یہ بھی بہت ایزی ہے یہاں سے آپ نے سلائی لگانی ہے اس کورنر تک لے کر آئیں اس کورنر پر سلائی لانے کے بعد اس کپڑے کو یوں ٹرن کریں اور اس طرح سے لے آئیں تو یہ اس طرح سے آپ کی کپڑا جو ہے نا یہ اٹیچ ہو جائے گا اس طرح سے ایک سائٹ پہ کپڑا ہم نے اس طرح سلائی لگا کے تو اس کو جوڑ لیا ہے ٹھیک ہے اب دوسری سائٹ پہ بھی ایسے ہی لگا لیں گے بلکل اسی طرح سے یہاں سے رکھیں گے اس کو ایکسٹرہ کپڑا جو ہم نے چھوڑا ہے ایکسٹرہ کپڑے سے تھوڑا سا پیچھے ہی آپ نے سوئی کو روک لینا ہے سوئی آپ نے مشین کے اندر ہی رکھنی ہے اس طرح سے جب یہاں تک سلائی لگ جائے گی چلے میں آپ کو پہلے سلائی لگا کے دکھاتی ہوں یہ جو کورنر ہوتا ہے نا یہ والا اس کورنر پہ آپ نے چھوٹا سائٹ اس طرح سے کٹ لگا کے نا یہ دیکھو اس طرح سے اس والے حصے کو علیدہ ہو گیا ہے اور یہ والا حصہ علیدہ ہو گیا ہے یہ دیکھو یہ میں نے سلائی لگا لی ہے یہاں تک بلکل اور یہ والا حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے جتنا مجھے سلائی لگانی ہے وہاں تک میں نے سلائی لگا دیا اب باقی میں نے یہ والا چھوڑ دیا اب اس کو میں نے یہاں سے پکڑ کے اس کپڑے کو اور یوں اس سائٹ پہ لے جانا ہے اس طرح سے اور ایک سلائی پہ مجھے یہاں لگا دینی ہے بس ٹھیک ہے جی بلکل ایزی ہوتا ہے اس طرح سے آپ لگا لیں دونوں سایڈ پر کپڑا ٹھائچ ہو گیا اب اس کے کندوں کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ جو بیک کی باڈی ہم نے کٹنگ کی تھی نا اسی باڈی کو اس کے اوپر رکھے تو ہم نے بلکل اس کے ساتھ ساتھ کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے جی یہاں رکھیں نا ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ کمیز کے کپڑے سے فروک بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے کمیز کے کپڑے سے فروک بنایا ہے اور یہ بہت خوبصورت فروک بنا ہے بلکل جس طرح سے سندھی فروک ہوتے ہیں ان کا لکھ یہ دے رہا ہے اس کی سائٹ کے اوپر پٹھانی پٹھانی سا فروک جو ہے یہ بڑے پیارے بچیوں کے پہنے ہوئے لگتے ہیں جب بیک کی اوپر پوری یہ والی فریل آئے گی تو یہ بہت خوبصورت بنے گا بیک کی مکمل باڈی پر میں نے پلیٹ ڈالی ہیں بیک کا جو گھیرا ہے نا وہ میں نے تھوڑا سا ڈاؤن رکھا ہے فرانٹ سے اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے اب لاس میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتی ہوں فرانٹ اور بیک کی باڈی ہم نے بلکل برابر میں رکھی ہے صرف جب یہ نیچے والا حصہ ہے نا یہ میں نے بیک کا تھوڑا سا لمبا رکھا ہے یہاں سے ہم نے بلکل برابر میں رکھ لیا ہے جہاں ہمارا یہ آگیا ہم نے یہاں پین لگا دی ہے اب ہم اس کو اس طرح سے جوڑیں گے دونوں پارٹس کو اور یہ جتنا میں نے ایکسٹرہ رکھا ہے نا یہاں سے اس کی میں ہلکی اسی بس شیئر دے دوں گی یہ دیکھیں بس یہاں سے لیندھ میں ہم نے کٹ نہیں کرنا ہے صرف اس کو ہلکا سا گولد شیئر دے دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی جی اس فراغ کی کٹنگ جو آپ لوگوں نے سیکھنی تھی یہ اب فرانٹ آگیا اور یہ بیک آگیا باقی ساری ریزائننگ آپ کے سامنے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ اسی طرح سے فالو کریں گے تو بہت اچھا کمیس سے فراغ بنا لیں گے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ